ان صاحب دامت مرکات مرائیہ سے کہ وہ تشریم لائے اور اپنے موائید حسنہ سے داس صلاح سے ہم سب کو بست کریں اس طرح مقافی محضرت حاضرین حضرات علم اکرام اساتح اکرام قلبائے اکرام بسکی سے تشریف لائے ہوئے سبی محمد اکرام ہمارا یہ پروگرام تاریخ احسن کو دوراتا ہے اب انہیں اقابل و مشاہد کی یاک ملاتا ہے تقریبا ڈیڑڈ ہٹا ہو گیا ہے اب اس پروگرام میں بلکہ سے بھی زیادہ شریف ہے تو یہ تقریریں ہوئی ہیں جنہیں اقابل کا تذکرہ کیا گیا مشاہد کا تذکرہ کیا گیا جس میں اس بات کو بتایا گیا کہ ہندوز کا کی سرزہین ظالموں کے چنگل سے جو آگا تبی ہے اس میں اقابل اور مشاہد کا خون ملا ہوا ہے ان کی قربانیوں پر یہ بھی ہے ہر چیز قربانی چاہتی ہے جب قربانی بھی جاتی ہے وہ قربانی کے بعد رکھ آتا ہے جب تک قربانی نہیں بھی جاتی کم تک بات نہیں بھی بنتی ہے قرآن کہتا ہے اللہ سے خوف کھانے والے اور دردنے والے علماء ہیں یہ حضرت عبادہ انگیاں کے وائسین ہیں اور براسط کا حق کیسے آداد کیا وہ آپ کے سامنے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عبراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے ظالموں کا مقابلہ کیا اور ظالموں کا مقابلہ کر کے افسرین قوموں کو ان سے آذانی دلائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے ظالموں سے مقابلہ کیا اور دنیا اس وقت کون کے اندر کو بھی بھی تھی قتل و غالبیرے کے اندر کو بھی 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 ہر طرح سے بے امنی دنیا میں پھیل گئی ہر بڑا چھوٹے کو دباہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوید ہمارے رات کے ساتھ میں پیش کی ہے آپ ادلے علم ہیں آپ چانتے ہیں آپ کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پر کتنا بڑا احساس فرمایا اور اس انسانیت کو سلس سے آداد کرایا دنیا میں امن سکھایا امن کی تعلیم ہی تو کیا حضرت شیف الحند رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہد رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد دنگوہی حضرت مولانا قاسم صاحب محمد سیند شہید اسماعی جن اطاقی کا نام لیا گیا یہ اس درد اور خوف کو جو امنیہ کی دن میں ہوتا ہے اپنے اس خوف کی اور اپنے اسے درد کی اور اپنی اس اکلیف کی جو ان کو ہو رہی تھی کیا اس کی بے پرانی کو اندر چھپا سکتے تھے بھرگز لے امنیہ عادم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی امنیہ عادم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو خوضہ سا تھا اور نچوڑ تھا ایسے دور میں جب ظالم نے ہندوستان کو نبزہ گیا اور اس نے انڈیا کھونگنی کے نام سے ہندوستان کے اندر راہ اتنیار کی اور اس میں اس نے ایسے لوگوں کو رکھا جس میں ہر قسم کے لوگوں ہر قسم کی ہر ایسی صورت کے جس سے ہندوستان کی آزاد جن کو سن کیا جا سکے اور ہندوستان کے لوگوں کو بڑا من کیا جا سکے ایسے لوگوں کو اس کے پتر رکھا جن کو پریونگ دی گئی اور تعلیم دی گئی نام تجارت رکھا مگر ہر طرح کے لوگ اس کے پتر زونے پریونگ دے کر رکھے کچھ لوگوں کو ایسی تعلیم دی کہ وہ گھر کے اندر جائے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر ہر گھر کا دولہ کریں ہر آج بھی کے گھر پہنچے چاہے لوگوں کو دستان کا رہنے والا ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان ہو وہ ہر ایک کے گھر میں جا کر تمہیں جائزہ لیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تجارت کرتے ہوئے دھروں کے اندر جاتے ہیں اور ہر گھر کا جائزہ لیا اور اس بات کا ادازہ لگایا کہ ہندوستان کی عورتیں ہندوستان کے بچے ہندوستان کے بڑے ہندوستان کے علماء ہندوستان کے اندر کی باتیں اور ہاتھ کے اجازت کے لگے رہے تھے اور ہر بات کو موٹ کرتے تھے ہر بات کو کیچ کرتے تھے ہندوستان کے سب دھرمکہ میں ہمیں گھر کر لیا اور ہندوستان کے اندر کی باتیں دھروں کے باتیں دے لیں یہاں تک کہتے ہیں اس وقت کے بادشاہ تھے جو اس وقت کے حکمراء تھے ان حکمراءوں کی اندر کی سب دھرمکہ ہونے چاہتے ہیں تب انہوں نے ہر ایک کے اعتبار سے لائے جو تیجار کیا اور اس کو تیجار کرنے کے بعد وہ ہندوستان کے ایسے نہیں آئے بہت نیر لگے یہ لڑائی کو لڑی ہے مانے اطاقین کے مشارف میں یہ دو سو سال لڑی گئی ہیں ہندوستان کی جو تاریخ ہے انگریز ایسے نہیں گیا وہ ظالم کیس طرح آیا تھا آہستہ آہستہ اور اس نے تیجاری کیسی اور ہر طرح سے اس کا پاکو جنایا تھا وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس لئے یہ سمجھاتا کہ شاید ہمیں خمین اس طرح سے نہیں بھی قربا لیکن قربان جائیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کیا انہوں نے ان کی وڑا سب کا حق ادا کیا جیسے ابھی مفتیان انسان فیال کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حضرت شاید الرحیم راہ تحمد اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت اس وقت تک تو ہم یہ خاندہ میں بیٹے ہیں اس وقت تک جب تک آزامی حاصل نہ ہو تک تب تک ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہوتا ماظتہ بھی کس وقت جو ہے ظالم آکر کے کس وقت ہماری ایمان کو چھین لیں اور کس وقت ہماری ایمان پر املا کرتے تو یہ جو مشاہر تھے اقادم تھے جو خاندہوں میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے محمد قاصم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے خاندہ اللہ محلی رمک کی ہے ان تمہیں مقابل کے مشورے ہوئے اور ان تمہیں مقابل نے ہندوستان سے اس کو نکالا کیسے جائے گا جو ہندوستان میں بڑی پالیسیوں کے ساتھ آیا ہے بڑے ایسے انداز سے آیا ہے کہ اس کو نکالا بہت مشکل ہے تو جیسا مستہ حرمہ تھا ہمارے اقادم جو بیٹھ کر سر جوڑ کر کے مشورہ کر کے ایسا ہی لاہرانوں کی جانتی ہے دینوں کو سبب پڑھا جاتے کے مدارس کے اندر مہدارسوں کو نکالا کے مشورہ کرتے تھے سوفیاء سوفیاء اکرام خاندہ ہمیں اللہ علا کرتے تھے اور مری دین سے مشورہ کرتے تھے کہ کیسے تمہاری کیا رہے ہیں تمہاری کیا رہے ہیں کیسے اس کو اس کا اکسہ نکالا جائے گا تو گویا کہ ہر سوفی ہر عزا والا اس وکر میں لکھا ہے اس فتوے کے بعد جو فتوہ حضر شاہ فرعزیز محمدی تہلیر حضر قضائے دیا تھا اس کے بعد ہر سوفی ہر محمدیس ہر مدرگیس ہر عزا والا ہر خاندہ والا خلاص تو خلاص آوان بھی اس فتوے پر جانت دینے کے لئے اتجان ہوگئے جب یہ کہا کہ اندرستان دعوت حرم ہو چکا ہے اور آج سے ہم سب کا خرص ہے کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے اندر حصہ لیں اور اس وقت تک ہم چین سے نہ میٹیں چند تک ایک ایک فرد کو ان میں سے ان ظالموں میں سے ہندوستان سے نہ نکال دیں تو انہوں نے ان کی یہ پوششیں یہ محردیں اور یہ مشوریں نہیں لائے اور جیسا بھی موقع ہوا انہوں نے جانت دینے میں موقع دینے میں کوئی پرمالی ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید کوئی کترے بڑے سوفیت دیں سیسر بڑے نفالے دیں اور کترے بڑے محدیش دیں سب کو پتایا ایک زمانہ وہ رہا ہے کہ دعوت کن دوور کا دورہ ایتاں مشکول نہیں تھا جتنا دورہ حضرت مولانا رشید اندرستان کا مشکول تھا دعوت کن کا دورہ مشکول نہیں تھا نظرم کا مشکول تھا لیکن آپ کو دیکھے حضرت مولانا رشید اندرستان کو کہ وہ اس مہدام میں آتا دیں کہ کتنے بڑے ہو جائیں تھے کتنے بڑے سلوائی تھے اور کتنے بڑے جنگا تھے لیکن پر تاں ماؤنم ہوا کہ انگریزوں کی ایک فوج سہانت اسے بہت بڑا فوج سہانت لے کر کے شاملی جائی ہے اور وہ آپ سے قسم کرے گی اور پھر حملہ کرے گی تو عضرت مولانا رشید اندرستان کیا مولانا رشید اندرستان کیا کہ اس کو پہل کیسے کرنا ہے بچھے سننے کی بات ہے یہ سب ہماری حمدیسوں کے اندر آیا ہے یہ سب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر آیا ہے ایک مرتبہ آپ وصوے سے تشریف دانے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظالم نے پیچھا کیا ایک ڈھاٹی کے اندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لئے اُترے آپ نے برما کوئی یہاں کہو اللہ اور ہماری پہلے دانی کرے گا تو دو صاحبی تیار ہوئے کہ ہم نے آپ کو پہلے دانی کرے گی ایک سو گئے ایک نماز کی پیلے دبانے پر کھڑے ہو گئے دشمن ہاتھ میں تھا دشمن نے حملہ کیا اور جب حملہ کیا تیر لگا تو انہوں نے تیر کو کھنچ کر بات پھنٹ دیا دماغ پڑھتے گئے پھر پوسرا لگا پھر پھنٹ دیا پھر جب تیسرا لگا تو انہوں نے سمجھا کیا شایدہ پیلی چاند چلی جائے گی بہتر یہ ہے کہ پھر صاحبی کو جلاتے آپ حضرات علماء ہیں آپ حدیث پڑھتے ہیں حضرات علماء حضرات شہر الحدیث حضرات انتشکر کرنا ہے معلوم ہے تو جس وقت ان کو تیس رکھیں لگا تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھی کو جگا دیا تو جیسے ساتھی کو جگایا تو یہ بھڑے ہو گے تو دشمن نے سمجھا کہ یہ تو بیدار ہو گئے یہ فہم تو بیدار ہو گئی اور یہ تو بہت سارے ہیں تو جس دوسرے کو جگایا صرف اور اس نے سمجھے بھی معلوم نہیں کتنے اور وہ فہم بھاپیا ہے حضرات علماء حضرات علماء رشید انتشکر انتشکر کرنا ہے ساتھیوں سے کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ دشمن کو فیل کیسے کرنا ہے فرمایا کہ شاملی کے قریب جو ایک بات ہے بیری کا بیریوں کا بات ہے اس کے اندر سب کے سب ساتھی چلیں اور سب اپنی بندوں کے تیار رکھیں اور اس کے اندر جانتا چھپ جائیں اور میں جس وقت اشارہ کپنا سب کے سب اپنی بندوں کو کا موک کھول دیں ایک بہت بڑی پرٹن تھی گریز کی کیونکہ گریز بلکل مکمل تک ہو جانا تھا اور جو اس کا چی چاہتا تھا جہاں چاہتا تھا حملہ کرزہ تھا حضرات علماء کو مارکتا تھا اللہ علماء پر حضرات علماء ہی کو نہیں بلکہ برادرہوں میں مطلب جو بھی اس کے سامنے آگے تھے سب کو مارکتا خاص گورنبر جوہاں تھا وہ نشانہ قاضل مکتا تو ایک بیریوں کا بات تھا اس میں حضرت اور آپ کے مفاقات سب جا کر چھوکے تو جس میں کی پرٹن بہت بہت بڑی پرٹن کی کوئی خان اس کے ساتھ تھا جس میں کی اس کے ترین پہنچے تو حضرات علماء نے ساتھیوں کو اشارہ کیا وہ سبھلی بندوقوں کا مکھ بھوز گیا اور حملہ آمد ہو گئے تو جیسی حملہ کیا اچانک حملہ کیا اچانک دعوت بولا تو کسی کوئی کہیں اور کوئی کہیں کوئی کہیں جب کوئی خانہ دلت نے اپنے کبزیں بھی کیا اپنے ساتھیوں نے اس کو اٹھایا اپنے کر کے خانپا کے سامنے کے ساتھ تھے میرے دوستوں میرے بزر کو یہ سکر سوکیاں نہیں تھے یہ سیرہ قردہ والے نہیں تھے یہ سیرہ خانپاہوں پہ بیٹھنے والے نہیں تھے یہ سیرہ محردیسین نہیں تھے بلکہ محبت کے بڑے سیفاری اور محبت کے بہت بڑے جرنل بھی تھے ترنل挑ہ تو دوستو بزرگوئے حاصل اپنے تار اگنا اس نے یاد رکھنے اس作ارید کی تار اگنا اس نے یاد رکھنے مجھے گسی جید Renee ملکاہ یہ ایکیک تار اگنا بھی جب allows qui fly on i im جو خود اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں کیلئے ہم ایک گھر کے اندر رہتے ہیں ہم بہت اچھا تپڑے کے اندر رکھیں پلیس بھی ہے خوشبو بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اور دشمن نے آگا کہ ہمارا گھر گیا اور ہمارے بھر کو اس میں قبضے میں کر دیا تو دوستو جب تک ہم اپنے ملک ہندوستان کی اس طرح حفاظت نہیں کریں گے جیسے ایک آدم کی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے جب تک ہم اپنے اس ملک کو اسے گھر کی طرح نہیں سمجھے گے اور اس ملک کی حفاظت اس طرح نہیں کریں گے جس طرح ہمارے اقامل نہیں کی گے جس طرح ہمارے مشاہد نہیں کیے ہمارے اقامل سے نکل کر میدانوں میں آئے مگر اسو سے نکل کر میدانوں میں آئے اس تاریخ کو ہمیں یاد اندلائیں اگر ایسا وقت پڑے گا تو ہم چاند دے دیں گے مگر اپنے وطن سے غداری نہیں کریں اپنے دین سے جس طرح آپ غداری نہیں کر سکتے اپنے دین سے جس طرح غداری نہیں کر سکتے اپنے قرآن سے جس طرح غداری نہیں کر سکتے اسی طرح آپ نے گھر سے اپنے بطن سے اپنے ملک سے کمکہ داری نہیں کرسکتے یہ حمال آہد ہیں یہ حمال آہد ہیں اللہ فہماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے اہل کو پورا کرنے اپنے اہل کو پورا کرنے دوستو ہم نے اسلام آہد کیا اور اسلام نے یہ طرح چیزیں مطلب اور مقصود دیکھ اللہ تعالیٰ شاہر رہنے اور آپ کو اپنے حقابل و مشاہی کی یاد پر لازہ کرنے کی توفیق تا فرمائے اور صرف اسے ہی نہیں ہوتا بس پندر آگست میں یہ پندر آگست کیا ہے پندر آگست جو آنے والا اس دن میں اس دن کی جو راہ ہے تاریخ انہیری راہ آج ہی راہ کو ظالم مجبور ہو گیا ہندوستان چھوٹنے پر اور اس راہ میں آپ کے ملک کو آزادیتہ کرنے اور ہندوستان سے بھی دیکھنے اس کے بعد جو ایک دور تاریخ ہے جس ورنان نے چھپی چھل ہوئی اس میں ہمارے ملک کا سکھا چلا جو مہوریت کا قابل ہونا ان دونوں تاریخوں کو ہم سے یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنی ہے اور ہمیں تاریخ کو پڑنا ہے مطالعہ کرنا ہے جیسے ابھی مدیامر صاحب نے کہا تھا یہ جو کتاب ہے نقشہ ہے ہمیں اس کو مطالعہ کرنا ہے اور بھی تاریخ میں جو لکھی گئی ہیں آدھادی مرس کو یاد رکھنا ہے اگر دشمنان اسلام ہماری تاریخ کو مٹانا چاہے ہماری تاریخ کو مٹانا چاہے تو مٹانا چاہے مٹانا چاہے لیکن کبھی نہیں مٹانا سکتے چونکہ دلو پر لکھی چیز ہے دلو پر لکھی چیز ہے لیکن اس کو تک جب تک ہم یاد رکھنے کے ارادت لیں کریں گے اچھا نا ہماری تاریخ کو بھی لکاف کرنے آلی ہوگا آلی ہے موسیقی